موسیقی موسیقی آپ نے بہت سی کتابوں کے بارے میں سنا ہوگا جو پاٹھک کے مانسک سواست کو پروابید کرتی ہے یہ پستک علوکک شکتیوں جادو اے انعلوکک پرانیوں سے سمبھدی دروچک جانکاریوں کے سندھر میں پرکاش ڈالتی ہیں ایکرونومکون یہ پستک سات سو ایشاپور ایک عرب یا تری الحجرت دوارہ لکھی گئی یہ پستک بھیاوے جانکاریوں کے لیے جانی جاتی ہے اس پستک کو دنیا میں اسے بک آف میسنجر مردو کی پستک یا اندھیرے نام والی پستک جیسے انیک ناموں سے جانا جاتا ہے یہ پستک بیانک وچاروں سے بڑھے ہیں اور جو اسے بڑھتے ہیں ان کا نیترد کرتے ہیں انہیں پاگلپن اور یہاں تک کی موت کے لیے بھی جمعیدار ہوتی ہے عجرت کی یادرہ کے دوران انہیں ریگستانی علاقوں سے بہت پرانے عبیلیک ملتے ہیں اس کے بعد وہاں پاگلپن اور ڈسٹ آتماؤں سے مقاولہ کرتے ہیں نمس گھنی دیوتاؤں سے سمپرک ساتھنا تاکہ لوگوں کے سامنے آدمہ اور موت کو بلا سکے یہ کتاب وناث سے پہلے کے پورو سنکین دیتی ہے اور دنیا میں ورن ستاروں کے عددت جیون اور روپ کو درشاتی ہے وشیس سمیں نردھاریت کر کے اور وشیس پردکوں کا اپیوک کر کے پرانے لوگوں کے ساتھ سمبند ستھاپیت کرنا اور ان سے اتنت گوپنی جانکاری لینا سمبھ ہے لیکن یہ ایک خطردانک طریقہ ہے کیونکہ لوگوں کو پرابت ہونے والی جانکاری کے بارے میں آوگت ہونا چاہیے اور جاگ روک رہنا چاہیے نیکرونومی کون مووشی کو دیکھنے کی طریقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نوستو دمس نے مووشی کو دیکھنے کے لیے اسی پستک کا سارا لیا تھا ایک دعوی کی انسار ایسا کہا جاتا ہے کہ پوپ نے اس پستک کو پرتبہ دل کر کے ویٹیکن میں چھپا دیا اور یہ پستک بیٹس سنگرالے میں موجود پرتیوں میں چھپی ہوئی ہے کچھ سوتر تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ ایڈول فیٹر نے اس پستک کی کوپی کو گپت روپ سے ادھین کروایا تھا یہ پستک آپ کو مل تو جائے گی لیکن بتانا تھوڑا کٹھن ہے کہ یہ ریل ہے یا فیک کچھ گیان انسانوں سے پرے ہوتے ہیں جن کا چھپا رہنا ہی اچھا ہے